اسلام علیکم ہم منی بجٹ نہیں پیش کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تو اندر سے کیا عمرانی سادشیں تیار ہو رہی ہیں یہ کسی کو پتہ ہے عمران خان کی جو سادشیں ہیں اندہ الیکشن کے لیے وہ کیا تیار ہو رہی ہیں آج ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو دو خبریں شیئر کرتا ہوں بڑی اہم ویڈیو ہے دو خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے کہ تقریبا تقریبا تیس پینتیس ریٹیڈ برگیڈیر اور کرنل ریٹیڈ برگیڈیر اور کرنل تیس اور پینتیس کے درمیان ان کو نادرہ میں ڈی جی اور اسسٹنڈ اور ڈریکٹر کے عوضوں پہ لگا دیا گیا ہے یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے سارے کے سارے ریٹیڈ آرمی پرسن ہیں کرنل ہے برگیڈیر ہے ان کو تیس یا پینتیس لوگ ہیں جن کو نادرہ کے عافظ میں لگا دیا گیا ہے اور یہ امران خان کی بہت بڑی پلیننگ ہے اندہ الیکشن چاہے مشینوں کے ذریعے ہوں چاہے وہ مینول طریقے سے ہوں یہ اہم رول ادا ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا رول ادا ہوگا اور یہ امران خان نے کوئی ان کو اخبار میں اشتیار دے کے برتی نہیں کروایا کوئی ان کا پراسس پورا نہیں کرایا اور کسی کو اٹھاروہ سگیل کسی کو انیسوہ سگیل کے یہ تیس پیتیس افراد نادرہ پاکستان میں جہاں پہ شناختی کارٹ بننا ہے وہاں پہ لگا دیا گیا ہے لگا دیا گیا ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے یہ کیوں لگایا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں کیوں لگایا گیا ہے کیوں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے عام طور پر تو ہم یہی بیعث کرتے ہیں کہ جناب ریٹائٹ بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نئے لوگ بیرزگار بیچارے ڈگریان ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں اور آپ ریٹائٹ بندے جو پینشن بھی لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے ججز ہیں جو یہ آٹھ آٹھ نونو لاکھ روپے ریٹائرمنٹ کی پینشن اور ہر ادارے کا اس وقت میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر سو ریٹائٹ جا جائے نا سو میں سے نائنٹی نائن جاب پہ لگے ہوئے ہیں کوئی ایک ہوگا جو ابھی ڈھونڈ رہا ہوگا وہ بھی سب کے سب لگے ہوئے ہیں کوئی ٹیکس بک بورڈ کا چیرمن ہے یہ جی فلانا ویل فیر سوسیٹی اس کی جو بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس اس کا یہ چیرمن ہے سب اور وہاں بھی کتنی طرح ہیں پندرہ لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ اور آٹھ سے دس لاکھ روپے پینشن اور یہ ہم کئی دفعہ یہ قرار دادے پاس کر چکے ہیں کہ جناب کوئی ریٹائر بندہ کوئی بھی ہو جج ہو یا جرنیل ہو اس کو نہ لگایا جائے کیونکہ پچھلے جو نیچے بچارے پھیر رہے ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سنتا یہ امران مانی بھی جب کنٹینر پہ کھڑا ہوتا تھا تو ایسی باتیں کرتا تھا آپ کو بتایا پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک جرنل کو وی سی لگا دیا گیا تھا وہ بھی بڑے کسے مشہور ہیں جرنل ارشد اس کو وی سی لگا بھئی جو جس کا کام ہی نہیں ہے تو اس کو وہ کام دے رہے ہو وہ کیسے کرے گا اب یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ نادرہ میں تیس پہتیس افراد کو آلہ عوضوں پہ یہ نہیں کہ کوئی کلرہ کے یا سپاہی یا کوئی پین یا چپڑا سی نا نا آلہ عوضوں پہ اٹھاروہ گریٹ انیسوہ گریٹ پوری پلینک کے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ ایندہ الیکشن میں ان کی بھرپور خدمات حاصل کی جائیں اس کی آج حل کسی آواز جو آزم نظیر تارڑ صاحب ہیں سینٹ میل آئی ہے لیکن آپ کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں خبر نہیں یہ خبر آپ کو نہیں ملے گی نہیں ملے گی یار یہ خبریں کدھر ملیں گی آپ کو یہ خبریں آپ کو تھوڑی سی ادھر اسی چینل پہ مل سکتی ہیں قانونی ٹی وی پہ ملیں گی یہ ادھر ملیں گی باقی کہیں نہیں ملیں گی یہ بہت بڑی خبر ہے جو پوری پلیننگ کے ساتھ یہ اندہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن اور قومی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں نادرہ کا سب سے اہم رول ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے نا نادرہ کا اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو میرا چاچا جڑھانا چار سال پہلے فوت ہویا اسی قبریں چھے تو وہ بھی آنکہ ووٹ پا گئے ایک بندہ گیا ہے وہ تھے جڑھانا پولنگ سٹیشن تھے وہ تھے پولنگ سٹیشن انہوں کہنتا ہے کہ یار میری بیوی ہر دفعہ ووٹ پا جان دی یہ ست سال ہو گئے ہیں انہوں فوت ہوئے اس دفعہ میں باہر کھلوتا اگر میری بیوی آوے نا میں نوزرہ داست دینا میں ملنا چاہنا کیونکہ جدو ہی میں پتہ کرنا وہ کہنے ہیں تیرہ بیوی ووٹ ہو گئے ہیں تو تیری دیوی دے ہی ہو گئے تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں یہ نادرہ نے بڑا اہم رول ادا کرنا ہے یہ پلیننگ کے ساتھ عبران خان کا ذہن صاف نہیں ہے ایک بات دوسری بات اور یہ خبر ٹی وی پہ بھی آپ کو کوئی اس کے اوپر ٹاک شوز نظر نہیں آئے گے افسوس ہے افسوس ہے دوسری بات یہ چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کمر جوید باجوا صاحب کا جو ہے وہ اس کے دس مہینے رہ گئے ہیں بلکہ نو مہینے رہ گئے ہیں نو مہینے تو نومبر میں انہوں نے ریٹیر ہو جانا ہے اور اس کے بعد باتیں یہ چل رہی ہیں جو افوائیں ہیں یہ افوائیں ہیں یہ افوائیں ہیں یہ افوائیں ہیں جو یہ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی اب دیکھیں مزے دیکھیں پہلے چار سال کی ایکسٹینشن ہوئی کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن ہوئی آپ کے سامنے ہے تین ساڑھے تین سال کی چار سال کی ایکسٹینشن ہوئی کسی نے رولہ نہیں ڈالا سب نے دسکت کر دیا آجی کتھیں دسکت کرنے نے تو کتھ انگوٹھا لانا ہے سب نے دسکت بھی کر دیا انگوٹھا بھی لگا دیا باہر آگے ایسے ہی شور شرابیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے فلانا یہ وہ اندر انہوں نے کہا جی دسکت کر انہیں کہا جی ایسی دسکت بھی کرنے تکیسے جگتیں انگوٹھا لوانے تو وہی لوالو تاکہ دس دیو کہ فلانے نے بھی انگوٹھا لائے ایسی اتھے رپورٹ بھی دے دینا ان کے ساتھ یہ افوائیں ہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو ایک اکسٹینشن اور دیں گے یہ افوائیں ہیں اور عمران خان کہتا ہے جی اپوزیشن آلے پاسے جان دی لوڑی کوئی نہیں میں حاضر ہوں نا میں گھوڑا ہوں میرو کر سواری کر کہ آپ کو مزہ نہیں آرہا تو یہ کام میں آپ کو کر دوں گا آپ فکر نہ کریں آپ بس اللہ اللہ کریں تو یہ جناب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ افوائیں پھیلی ہوئی ہیں اسلام آباد میں کہ اپوزیشن بھی اس کی اوپر کام کر رہی ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے کمر جوید باجوہ صاحب کو اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کمر جوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کمر جوید باجوہ صاحب کا کیا قصور ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں کہ ساری جناب وہ ادھر ہوں دی ساریوں ہوں دی ادھر ہوں دی نہیں ہوں دی اپنے ہی تو ہوں دیئے نا کمر جوید باجوہ صاحب کے جو ایکسٹینشن آرڈل کیا تھا جسٹس آصف خوصہ نے اس نے کہا جی قانون تو کوئی نہیں ہے لیکن چلو چھ مہینے تم رو اور چھ مہینے کے اندر اندر قانون بنا لینا تب تک تم ڈیوٹی دیتے رہو سبحان اللہ ایسا قانون آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملا بھئی قانون نہیں ہے یہ آپ چھ مہینے ڈیوٹی دیو کوئی قانون نہیں ہے اور چھ مہینے کے بعد جناب بنا دینا اس میں سب نے دس خط کر دیئے اے سے لے کے زیڈ تک ادھر کسی کو کوئی یاد نہیں آیا کہ ووٹ کو عزت دینی ہے کہ نہیں دینی نہیں نے یاد آیا تو جب ایسے حالات ہوں تو سارا قصور ایک بندے کا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ بھی ایک بندے سے ایک قصور ہے سارا قصور یہ بات نہیں ہے تو یہ حالات ہیں یہ موسم ہیں موسم کی خبریں آپ کو ہم نے بتا دی ہیں اسلام آباد میں گھن گھرج اور بادلوں کا موسم ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے یہ یہ ایک خبر تو حقیقت میں مبنی ہے کہ جناب تیس پہتیس نادرہ میں بھرتی ہو گئے ہیں اور دوسری خبر جو کمر جوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن والی ہے یہ مبینہ طور پہ ہے یہ گوگلی نیوز پہ بھی آئی ہے اور ہم بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں افوائیں افوائیں ہیں اور بھی بڑی افوائیں ہیں اور بھی بڑی افوائیں ہیں اب دیکھیں اس کی آپشن ہے کہ وہ پیزا کھاتے ہیں یا برگر کھاتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے جی اے پیزا کھالو اے پیزا اسی پپا جان پپا جان علیہ پیزا ہے اے تسی کھالو اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ساتھ جی اے ہارڈیز دا برگر ہے اے بھی تچکھو دیکھ لو آپ کھانے والے کی مرضی ہے کہ وہ پیزا کھائے یا ہارڈیز کا برگر کھائے ٹھیک ہے دوستو ٹھینکیو اگلی ویڈیو تک اجازت اگلی انشاءاللہ ویڈیو گھومتی چائے والی ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی